موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعظیم 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے گولکنڈا منڈل ایمارو کی لاپروہیاں اور رشوت خوری کا معاملہ سامنے آیا ہے پیش اس معاملے پر 7H کی یہ خصوصی ریپورٹ ناظرین گولکنڈا منڈل کے ایمارو کی لاپروہی کی وجہ سے اتاپور بریج کے نیچے سے گزرنے والے گندے پانی کو گزرنے میں اب رکاوٹ ہونے لگی ہے کیونکہ کچھ اناثر نے بریج کے نیچے اور بہتے گندے پانی کے کنانوں پر مٹی ڈلواتے جا رہے ہیں یہ کام اب بھی جاری ہے آہستہ آہستہ پانی گزرنے کا راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں بیماریاں پھیل رہی ہیں مچھروں کی کسرت ہو چکی ہے اس معاملے پر ایمارو گلکنڈا کو کمپلینٹ بھی کی گئی لیکن آج تک ایمارو کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی سیون ایس نیوز کی طرف سے ہمارے نمائندے نے وہاں کا دورہ کیا تو ایک اور خاص بات دیکھنے میں آئی کہ وہاں پر کچھ لوگوں کی طرف سے اس مٹی کے دھیر پر میتھی کی کاشت کی جا رہی ہے اور اس میں پانی کی جگہ وہی گندہ اور بدبودار پانی استعمال کیا جا رہا ہے اتنے گندے اور بدبودار پانی سے جو چیز اگائی جائے گی کیا وہ سہتمند غزہ بن سکتی ہے میتھی کی بھاجی شوق سے کھانے والوں سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ پہلے ہماری یہ نیوز اور ویڈیو دیکھ لیں پھر بھاجی کھانے کے بارے میں سوچیں ایمارو گلکنڈے کی لاپروائی کا ایک اور نمونہ آپ کو بتاتے ہیں ڈیفنس کالونی لنگر ہاؤز میں ایک شخص چھے انچ کا بورویل ڈلوا کر پانی ٹینکروں کے ذریعے بیچ رہا ہے جس کی وجہ سے آس پاس کے کئی گھروں کے بورویل سوک چکے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ چھے انچ کا بورویل ڈلوا کر ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جائے گا تو پڑھوس کے لوگوں کے گھروں کے بورویل تو سوکھی جائیں گے اس معاملے پر بھی ایمارو گلکنڈا کو شکایت پیش کی جا چکی ہے لیکن ایمارو کے کانوں پر جھو تک نہیں رہنگتی اور عوام کے حصے میں آیا تکالیف کا جھیلنا ایمارو کے لاپروہی کا خاتہ یہیں بند نہیں ہوا خبر ملی ہے کہ شادی مبارک اسکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے عوام انکم سرٹیفیکٹ بنانے کے لیے ایمارو آفیس سے رجوع ہوتے ہیں تو ان سے انکم سرٹیفیکٹ کے لیے آٹھ سے دس ہزار روپے طلب کیے جاتے ہیں جسے ہم سراسر رشوت کہہ سکتے ہیں لگتا ہے ایمارو گلکنڈے کا آفیس لٹیروں کا ادارہ بن چکا ہے ہم تلنگانہ سرکار اور کلیکٹر ہیدراباد سے عدباً گزارش کرتے ہیں کہ ان سارے معاملات کی انکوائری کی جائے اتاپور بریج کے نیچے جو معاملات چل رہے ہیں مٹی کے دھیر وہاں کیوں ڈالے جا رہے ہیں گندے پانی سے جو میتھی کی کاشت کی جا رہی ہے بورویل ڈلوا کر پانی کو بیشنے کی وجہ سے آس پاس کے گھروں کے بورویل سوک چکے ہیں اور شادی مبارک اسکیم کے لیے انکم سیٹیفیکٹ مانگنے پر آٹھ تا دس ہزار روپے کا مطالبہ ان سارے معاملات کی تحقیقات کر کے مناسب کاروائی کی جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اگر آپ کو ہمارا چیلن پسند آرہا ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب پر نہ نہ بولیں سیوریڈ نیوز آپ کی آواز موسیقی